ملتان کے بعد یزمان سے خبر شامل کریں گے گھروں کو مصمار کرنے کا معاملہ ہے یزمان واقع کی انکواری کے لیے تین رکنی آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئے کمیٹی سرکار زمین واہ گزار کروانے کے بہانے خاتین پر تشدد کی انکواری کرے گی تین رکنی کمیٹی رات گئے معاملہ کی انکواری کرنے 23 دی بی این پہنچ گئی ہے کمیٹی نے 23 دی این بی کے متاثرین سے ملاقات کی کمیٹی کی جانب سے متاثرین کو انصاف کی پرامی کی یقین دہانی کروائے گئے آج صبح یزمان ای سی آفس میں کمیٹی متاثرین سے دوبارہ ملاقات کرے گی کمیٹی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آمیر نظیر ای سی سٹی رابطہ سیاہ شامل ہیں جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر احمد پور وقار احمد بھی تین رکنی کمیٹی میں شامل ہیں اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ آپ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور مزید تحقیقات ہوں گی یہ زمان واقعی کی انکوائری کے لیے تین رکنی آلہ سطحی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی سرکاری زمین واغذار کروانے کے بہانے خواتین پر تشدد کی انکوائری کرے گی تین رکنی کمیٹی رات گئے معاملے کی انکوائری کرنے 23 دی این بی پہنچی کمیٹی کے بارے سے آپ کو بتایا کہ کمیٹی نے 23 دی این بی کے متاثرین سے ملاقات کی کمیٹی کی جانب سے متاثرین کے انصاف کی فراہمی کی اندھیانی بھی کروائے گئی متاثرین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جتنے بھی لوگ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائے کی جائے آپ کو یہ بھی بتائے کہ آٹھ سب یزمان ایسی آفس میں کمیٹی متاثرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ملاقات ہوگی اور اس کمیٹی کے بارے سے آپ کو بتایا کہ کمیٹی میں ایڈیسنل ڈیپٹی کمیشنر آمیر نظیر ایسی سیٹی رابطہ سیال بھی شامل ہے